بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیپٹل ٹی وی اور کیپٹل ڈیجیٹل پروگرام کھیل کے ساتھ محسین علی حاضر خدمت ہے آج ہمارے پاس ایک یونیک گیسٹ ہے یونیک ایسے ہے کہ پوری دنیا انہیں جانتی ہے لیکن جانتی کس حوالے سے ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ دو دفعہ گولڈ میڈل وینر یہ ہیں سولہ سال سے ہیڈ اف ڈپارٹمنٹ ہے سرجری کے سولہ سال سے ڈین ہے کوئی ایسا کام نہیں ہے جو انہوں نے نہ کیا لیکن یہ تو ہوا ان کا وہ پہلو جس سے پوری دنیا پورا پاکستان آگا ہے میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر نعیم تاج صاحب کی کہ جو کہ پاکستان میں کسی تعرف کے متاج نہیں ہے as far as a doctor is concerned but آج ہم آپ کو ڈاکٹر سے زیادہ ایک کرکٹر نعیم تاج سے ملانا چاہیں گے اور نہ صرف خود ان کے بڑے بھائی سلیم تاج صاحب جنہیں یہ honor تھا کہ first class تو یہ خود بھی کہلے سی لنکا کے خلاف side match کہلے ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ انہوں نے جو ان کے والد صاحب نے کیونکہ ایک family tradition تھی کہ جناب نہیں آپ نے پڑھنا ہے وہ ہمارا جو دور تھا وہ پڑھنے والا دور تھا لیکن انہوں نے اپنے بچے کو جو ان کے بیٹے ہیں علی پچھلے سال بھی ناظرن کے لیے کمال دھمال کر رہے تھے اس سال بھی بہت اچھا کھیل رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ بہت جلد near future میں جو آسٹریلیا کے خلاف کیمپ لگا تھا نیشنل پاکستان کی ٹیم کا ڈاکٹر نحیم تاج صاحب کا نام آیا تھا اس وقت ڈاکٹر صاحب کا تو نہیں ہو سکا ایکچولی پہلی دواب دیکھ رہے ہوں گے کہ موسین علی نے کچھ لکھا ہے ایسا آپ نے مجھے کبھی میرے پورے کریئر میں نہیں دیکھا کیونکہ اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جو مجھے یاد نہیں رہتی تو میں نے سوچا نہیں بھائی لکھی لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے جو انسانیت کی خدمت کیا کی کیا جو انہوں نے کرکٹ کی خدمت ان کے بڑے بھائی سلیم تاج صاحب جو ہے عمران خان رمیز راجہ یہ خود بھی رمیز راجہ اور سب سے بڑی بات ان کے جو بھائی تھے وسیم راجہ ون آف دا موس گفٹیڈ پلئیرز پاکستان کرکٹ نے دیکھی تھی ان کے ساتھ راشل لطیب بھائی کے ساتھ یہ خود مولپور ریجن سے پنڈی ریجن سے کوئی جگہ آسی نہیں جہاں سے ڈاکٹر صاحب نہ کھیلے ہوں تفصیلی تحرون میں بات نہ کراتا ہوں پہلے ان سے ہم ان کا شکریہ دا کریں گے کہ ہم ان کے کمرے میں بیٹھے ہیں یہ سی ڈی ہے ہسپٹل کے سرجری ڈپارٹمنٹ کے بھی ہیڈ ہیں اور ڈین ہے سولہ سال سے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت نیر بانی محسن بھائی آپ نے ہمیں اتنی عزت بخشی اور ہمارے پاس آئے اور آپ جیسے سپورٹس جرنلسٹ کو ساتھ بیٹھنا اور آپ سے بات کرنا ہے ہمارے لیے بھی بہت عزاز کی بات ہے جب آپ 33 years سے سپورٹس جرنلزم میں ہم تو آپ کیسے کرکٹر جانتے تھے کہ آپ چھکے مارتے سے بڑے بڑے اور جو مارتے سے گراؤنڈ سے باہر ہی جاتا تھا مگر اب میں نے آپ کے کئی دیکھے انٹریوز آپ جو اپنے سپورٹس جرنلزم اس میں بڑے بڑے چھکے مار رہے ہوتے انٹریوز تو بڑے نہیں ہیں پر آپ کے ساتھ بیٹھ کے اب ڈائر ہی لگ رہے ہیں کہ اب آپ کیا کریں نہیں نہیں ٹھیک ہوگا actually بات یہ ہے کہ آپ کے میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے لوگ پاکستان کی کوئی ایسی سیلبریٹی نہیں ہے جس نے آپ کا انٹریویو نہ کیا آپ کا پیج بھرا پڑا ہے یہ پیچھے ابھی ہمارے کیمرمن صاحب دکھائیں گے سارا کہ کیا کیا آپ کے ریکارڈ ہیں یہ تو ریکارڈ ہیں ڈاکٹری میں آج مجھے بھی یہ عزاز آسل ہے کہ میں نے بڑے لوگوں کے انٹریویوز اپنے اتنے بڑے کیریئر میں کی ہیں لیکن آپ جیسے بندے کا انٹریویو میں بھی پہلی دفعہ کر رہا ہوں اور یہ بھی ایک یونیک ریکارڈ ہے کہ میں لکھنے کے بڑا خلاف تھا میں کہتا تھا کہ بھائی نہیں یہ لکھت پڑت کیا ہو ہی جنلیسٹ وہ کیا لیکن آپ کے ریکارڈ نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں لکھوں تو تھوڑا سا میں ڈاکٹ صاحب کا آپ سے تعریف کراؤں گا پھر ڈریکٹ ہم آئیں گے ان کے پروفیشن پہ بھی کرکٹ پہ بھی ان کا جو بیٹا آلی وہ کیسے اس فیلڈ میں آیا اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں ڈاکٹ صاحب کو شاید یہ بات پسند نہ ہے لیکن یہ وہ پیرنٹ ہیں جو اپنے تعلقات کا اپنے نام کا اپنے پوسٹ کا اپنے جان پچان کا کبھی استعمال نہیں کرتے بہت دوہ میری ان سے اس بات پہ بہت سخت لڑائی ہوئی ہے کہ دارٹ صاحب پلیز پلیز یہ نہ کریں یہ پاکستان ہے یہاں میریٹ اگر پرویل کرتا اور صرف میریٹ پہ کام ہوتے تو یہاں دودھ دہی کی نہریں بیٹی لیکن دارٹ صاحب نہیں مانتے وہ کہتے ہیں نو میریٹ جو ہے اور وہ دیکھیں کسی حد تک دارٹ صاحب کی اس بات کا میں تھوڑا سا قائل ہو گیا زیادہ نہیں ہوا کہ واقعی ان کا بیٹا جو ہے بغیر کی حالانکہ میں نے بھی کہا کہ نہیں مجھے غصہ آتا ہے میں بات کروں گا اس سے پہلے جو تھے مانی صاحب اور وسیم گلزار خان سے کیونکہ میرے پڑے اچھے وسیم سے میرے اچھے ٹرمز تھے اس میں کوئی شک نہیں وسیم گلزار سے لیکن وہ بھی سرنگ میں رنگ ہے anyways before moving to the topic میں تھوڑا سا دارٹ صاحب کا آپ کو introduction دے دوں ڈاکٹر محمد ناہیم تاج ہو گیا جی ان کا پورا نام یہ ایک دین ایک capital hospital one of the finest hospitals in twin cities پاکستان میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور اسلام آباد میں تو یہ heart میں ہے center of the city میں ہے head of surgery department ہے 16 years mbps fcps کیونکہ یہ technical terms ہیں تو میں نہیں چاہوں گا غلطی کروں پاکستان سے کیا frcs زیادہ تر لوگ باہر جاتے ہیں انہوں نے glasco scotland uk سے کیا اس کے لئے fcs یہ technical چیز ہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کیا ہوتا ہے usa سے کیا انہوں نے یہ جرنل جو ہے surgery ہوگا رہا اس میں ان کا record ہے دو دفعہ ڈاکٹر صاحب نے guinness book of world record یہ ہمارے پیلکل پیچھے لگا ہوا ہے وہ انہیں آئے ہوا اس کے علاوہ gold medal انہیں surgery میں جو ہے صدر پاکستان نے دیا 84 85 میں انہوں نے under 19 سے شروع کیا اور one of the few luckiest one یہ جو nepotism ہے یہ پاکستان میں 1947 سے ہے یہ صرف 2000 کے بعد کلچر نہیں ہے ہاں یہ اور بات ہے اس وقت بڑے لاؤنج جو ہوتے تھے ملہا well to do جو ہوتے تھے وہ بس شوق کی حد تک رہتے تھے اب اور بات ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچہ ان کا test cricketer بھی بنے one day cricketer بھی بنے t20 بھی بنے بے شک اسے بلہ نہ پکڑنا آئے anyways یہ grade 20 میں ہے جو ادھر capital hospital ہے اور جو cricket carrier ہے ڈاکٹر صاحب کا جس میں آپ کو زیادہ interest ہونا چاہیے وہ first class cricketer رہے ہیں played for lcc under رمیز راجہ جو مجودہ چیرمن ہے پاکستان cricket board کے اس کے علاوہ انہوں نے باہولپور سے first class پانچ سال اور باہولپور اسلامی کی انیورسٹی جو باہولپور کی ہے بڑی مشہور انیورسٹی ہے وہاں پہ پانچ سال کپتانی کی ہے ڈاکٹر صاحب نے اس کے علاوہ راولپنڈی سے بھی کھیلنے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے پیٹنٹس ٹرافی جو گریڈ ٹو ہوتی تھی first class کے بھی کافی میچز کھیلنے ہیں دو سو بھی مارے تھے اسی پہلے سیزن میں پچاس بھی مارا تھا سری لنکا کے خلاف تین آؤٹ بھی کیے تھے اور جو ورلڈ کپ ویننگ کپتان ارجنا رانہ ٹونگا ہے ان کے بھائی رانہ ٹونگا کو انہوں نے آؤٹ کیا ہتوڑا سنگے کو انہوں نے آؤٹ کیا جو فارمر کوچ بھی کئی ٹیموں کے رہے ہیں سری لنکا کے ساتھ بھی رہے ہیں اس کے علاوہ اس ٹیم میں جیسوریا بھی تھے جیسوریا تو جانتے ہی ہوں گے آپ لوگ اینیویز اس کے علاوہ آپ میری آنکھیں جو ہیں ہمارے کیمرے کو دیکھتا ہوں تو وہ نظر نہیں آتی لہ جی اب کیا ہوگا آنکھیں رہ گی ہیں میری اس کے علاوہ جنہ آپ 29 وقتیں انہوں نے پہلے ہی تین میچوں میں حاصل کی اور ڈاکٹر صاحب نے کوئی ایسا ڈیمیسٹرک کا نہیں ہے اور مزے کی بات ہے کہ جب توصیب احمد پاکستان کے لیے آ رہا تھا ڈاکٹر صاحب اس وقت ناصف ایک خوفناک آف سپنر تھے بلکہ اس سے بھی خوفناک بیکسمن تھے لیکن بدقسمتی یہ ہوئی یا خوش قسمتی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے فادر نے کہا کہ بھائی جن آپ کا میڈیکل میں داخلہ ہو گیا آسٹریلیا کے خلاف توصیب احمد کھیرے گا آپ جو ہے وہ کرکٹ کو چھوڑیں اور پاکستان کی خدمت کریں انسانیت کی خدمت کریں گا سب پہلے تو اپنا بریف سا کوشش تو میں نے کی ہے سمندر کو کوزے میں بند کروں لیکن تھوڑا سا اپنا کرکٹ کے والے سے پہلے بتائیے گا کہ آپ کی کرکٹ میں کیا کیا ریکارڈز ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے جو نہیں سمجھتے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ایک بہترین کرکٹر اور میرا خیال ہے پاکستان میں اب واحد ڈاکٹر جو فرس کلاس کرکٹر بھی تھا جو گریڈ بیس میں بھی ہے اور جس نے وکٹے میں لیئے رنزے میں کی بڑی مہربانی جی محسن بھائی آپ نے سارا میرا کیریئر کو کور کر دی ہے اللہ کا شکر ہے جی اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے اور اللہ نے ہر فیلڈ میں اتنی کامیابی دی ہے کہ مجھے جتنا بھی اللہ کا میں شکر ادا کروں اتنا کام ہے تو بریف سے میں اپنے بارے میں انٹرڈکشن یہ دے سکتا ہوں کہ میں نے انیشلی یہ ہوا کہ میں نے جب میرے بڑے بھائی ہیں سلیم تاج ہیں وہ بڑی اچھے کرکٹ کھیلتے تھے اور ان کو میں چھوٹا تھا جا کے اس کے میچ دیکھتا تھا اور وہ ماجہ خان کے ساتھ اوپن کرتے تھے سی اے سی امران سان سفراز نواز اس ٹیم میں ہوتے تھے انہوں نے انڈر نیٹی نے بڑا اچھا پرفارم کیا تھا ان کی ہنڈرڈ ایٹ کی بیٹنگ ایوریج تھی پر انفرچنیٹلی وہ انڈیا کی ٹور کیلئی سلیکٹ نہیں ہو سکے تھے اور اس وقت کوئی سکسٹین کی ایوریج والا چلا گیا تھا ماشاءاللہ تو بہرحال وہ کافی سے ڈس پوائنٹ ہوئے پر پھر بھی میچ کھیلنے کا انیویز ان کو میں دیکھتا رہا میں بڑا ان کا فین تھا بغیر ہلمٹ کے پہنتے تھے فلاپی کیڈ ڈیکی ویڈ کی پہنتے تھے تھائی پیڈ بھی نہیں پہنتے تھے رمال رکھ لیتے تھے اور اس سنبانے میں جو بولرز ابھی آپ نے امران خان سفراز نواز جو بولرز تھے بہت ایس بولر ہوتے تھے اور ایکسٹر آرڈنری ان کی ٹیکنیک تھی ایس اوپننگ بیٹس میں بیسیکلی وہ پیسرز کو بہت اچھا کھیلتے تھے مگر ان دنوں میں ٹرننگ ویڈ زیادہ ہوتے تھے جو اس میں ان کو زیادہ تھے ان کے بارہ بڑا چند کو تو وہ ایک فیملی میں ایک ہو گیا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہو گیا کہ جی کرکٹ شروع سے دیکھنا پھر اس سے ڈسکس کرنا پھر گھار میں کھیلنا پھر جس طرح ہم کو پتا ہے جو بھی آج کا کرکٹ ہوتی ہے نا کرکٹر بنتا ہے وہ ہماری گراج کرکٹ سے بنتا ہے گین گلہ کر کے جب گھر میں کھیلتے نا ہمارے بھائیوں میں بھائیوں کی ویسی لگتی ایک دوسرے سے تو اس کو آؤٹ کرنے کے چکر میں اس سے نہ ہونے کے تو میں بھی امپروف کرتا گیا کیونکہ گھر بھی اتنے اچھا مجھے وہ پلیئر ملاوہ تھا کھیلنے کے لیے یہ ہے تو میں نے پھر جب میرے ایف ایسی کے ایکزام ہوئے تو پھر میں نے فادر کو کہا کہ میں نے بڑا پڑل لیا مجھے کھیلنے میں کھیلتا تھا کلب سے کھیلتا تھا رنس بھی کرتا تھا آؤٹ بھی کرتا تھا اور بھائی کو آؤٹ کرنے کا مطلب کہ میں گرف کو آؤٹ کر سکتا تھا تو پھر میں کسی کو آؤٹ کر سکتا تھا پھر میں سرویس انڈیسٹری سے کھیلائے جاز بات سب تھے ہمارے انہوں نے مجھے انڈر نائٹین میں مجھے ٹیم سلیٹ کی اور پہلے تین میچز میں میں نے ٹوئنٹی نائن آؤٹ کر دی انڈر نائٹین میں ٹھرٹی سکس آؤٹ کا ریکارڈ تھا مسعود انوار کا چار یا پانچ مینے چوتھا میچ ہمارا جو سب سلکی ٹیم ایل ڈی سی سے تھا اس میں بارش ہو گئی تھی تو میں پاکستان کو ریکارڈ بریک نہیں کہا سکا پہلے میں بھاؤتوری خلاف میں نے بارہ آؤٹ کیے تھے پھر ملتان میں انزمام کو میں نے ایچھے دنگ آؤٹ کیا تھا اور پھر مشتاق احمد کا بھی وہ فرس بیہیت آنٹر نائٹین کا اور انزمام کا بھی فرس بیہیت آنٹر نائٹین کا جو میں کھیلا تھا انزمام سمجھ گئے ہیں آپ یا نہیں سمجھے چیف سلیکٹر فارمہ کیپٹن پاکستان اور پاکستان کرکٹ اور پاکستان کرکٹ حسین جی پلیز ان کو کیا زہور الائی کا آؤٹ انزمام بڑی اچھے ٹیم تھی زہور الائی جو ہوئے وہ سوری وہ تینہ بھائی سلیم الائی زہور الائی اور ان کے جو بڑے بھائی ہیں منظور الائی جو پاکستان کے لئے کھیلے جی یہ میرے لئے عزاز کی بات تھی کہ اتنے اچھے پلیئروں کے ساتھ اخلاف کھیلا ان کے میں نے نو اٹھ کیے پھر آٹھ اٹھ میں نے نیکس میٹ بابڈا کی ٹیم کی میں نے پھر آٹھ اٹھ کیے علی بہادر کادر صاحب کے جو بھائی تھے وہ اس کے اندر تھے بڑی چیرنڈ کی بھی ٹیم تھی تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مجھے کال کیا گیا ال سی اے میں کہ جی آپ آ کے اس کے ٹرائلز نہیں ویلس کپ کے ٹرائلز ہو رہے تھے تو ویلس کپ کے ٹرائلز میں میں جب گیا تو رمیز بھائی تھے رمیز بھائی صاحب ہمارے جو چیرمن ہیں تو وہ انہوں نے مجھے کافی لائک کی انہوں نے بالنگ شالنگ کی ریٹ پہ انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا نپ ہے بال میں اور بڑا کک کرتا ہے ہائٹ ہے اور یہ سارا تو انہوں نے مجھے ویلس کپ کی ٹیم ان کی میروانی انہوں نے مجھ اس میں رکھ لیا لسی اے کی ٹیم میں اور میں تھا اور اس زمانے میں لسی سی اے کی ٹیم بہت خوفناک ٹیم ہوا کرتے تھے سجاد اکبر تھے میرے ساتھ آسپنر تھے اکرم رضا تھے اور میں تھے ویلس ہم تینوں بھی کھیلتے تھے مطلب تینوں کتنا سٹیڈٹ تھے تینوں ڈراپ نہیں ہوتے تھے تینوں کھیل جاتے تھے مگر یہ ایک حصہ تھا کہ پوری ٹیس ٹیم ہوتی تھی ہماری محسن کمال تھے غفار گاظمی طائر شاہ منصور رانہ بڑی تھی ٹیم تھی میں یہ ایک بیچ میں عام سا پلیئر تھا اسی لئے میں لوگوں کو بتا رہو ال سی سی اے کیا تھا یہ سمجھ رہو کہ گلی ملے کی ٹیم تھی نہیں ال سی پوری ٹیس ٹیم تھی میرے علاوہ سارے اچھے پلیئر تھے اس میں تو انہوں نے مربانی انہوں نے نے مجھے بلائیا اور اس میں کھلایا اور پھر جا کے میں نے جو سیکنڈ میچ ہے میں نے جو ایل سی اس میں کھیلا تھا تو میں نے اس میں چار آؤٹ کر دیا چار اور میں سولہ رنس دیا مجھے مین افنی میچ دیا جاز باٹ صاحب نے اور بڑا اپریشیٹ کیا پھر میں اس کو ویلس کپ کے سامی رمیز بھائی بہت اچھی انہوں نے کپتانی کی میں ان کو اس طرح اپریشیٹ کرتا ہوں ہم بچے بچے تھے انٹر نیٹین کھیل کے آ رہے تھے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں ان کے بارے میں لوگ بڑے خوش ہوں گے کیونکہ رمیز پہ میں بڑا ہار آتا ہوں تو لوگ خوش ہوں گے رمیز بھائی بہت اچھے کیپٹن تھے مجھے اب جا کے سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا سمائیسا وہ جب آیا انہوں نے مجھے کہا تم ہماری ٹیم کے مین پلیئر ہو تم ہمارے سپرسٹار ہو اور یہ جو بینک سے مائج تھے ہمارے نیشنل بینک حبیب بینک کہتا ہے یہ بڑے بڑے آگے سارے تمہارے انہوں نے تمہیں کدھر کھیل سکتا ہے تم ابھی سب کو آؤٹ کر گیا آ رہے اور میں واقعی اپنے آپ کو سپرسٹار سمجھنے شروع ہو گیا کہ میں نے کہا یار مہت اسٹی اور اتنی بڑی ٹیم تھی کہتے ہیں تم ہماری ٹیم کے مین پلیئر ہو اور تم ان سب کو آؤٹ کر ہوگی اور یہ تمہیں سنگل نہیں کر سکتے سرکل کے اندر سے فلٹر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یار وہ ان کو جو ٹیسٹ پلیئرز تھے کئیوں کہتے تھے کہ اس کو اٹمار کے دکھائیں میں اور ذرا ہو جاتا تھا میں نے کہا میں بڑی شہر ہوں میں ابھی جا کے سمجھ جاتی کہ وہ جس کانفیڈنس اور میں نے جا کے آؤٹ کر دی ان کے اور ہر کسی میچ میں نے مار نہیں کھائی اجاز احمد کی خلاف پہلا پیککو کے خلاف میں آئی تھا اسی مکرم ایرے خلاف ان کے خلاف تھا نیشنل بینک کے خلاف بڑی اچھے اچھے ٹیموں کے خلاف میں آئی تھا کسی نے مجھے کچھ دس اور میں مجھے تیس سے زیادہ رنز نہیں ہوئے کسی میچ میں اور ایون سیمی فائنل میں سارے ٹیس پلے شفیق پاپا صاحب علی زیہ منصور اختری ہے تو اس میچ میں مجھے دس اور چالیس ہوئے تو مجھے نین نہیں آئے کہ آج یہ میں نے اتنا ایکسپنسیو کس طرح چلا گیا آج کل تو چار رنز اور آور کا بتا رہے ہیں وہ میرا موسٹ ایکسپنسیو سپل تھا اور اس میں بھی دوسرے سائیڈ سے توصیف بھائی کھیہ رہے تھے ان کو نو اور میں پنتالیس ہوا تھا لسی اے کی خلاف اور مجھے پوری ٹیس سائیڈ کے لئے چالیس ہوا تھا اور میں مجھے کرکٹ نہیں کھلی چاہیے میں نے اتنے زیادہ رنز کھا لیا اب تو مہران ہوتا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹین چار میں چالیس کھا ہے تو کہتے ہیں اچھی بال کر گیا اینیویز وہ وہاں سے میں نے پرفارم کیا تو انہوں نے پھر مجھے قائد ایزم ٹروپی کے لئے سلیٹ کر لیا وہاں میں وسیم راجہ صاحب ہمارے کیپٹنن تھے انہوں نے بھی پھر بڑا کانفرنس دیا تو جاتے ساتھ میں نے دوسرے میچیں میں نے ایک ننگ میں ساتھ آٹ کر دی سینسور فورٹی ٹو میرا جو قائم ٹروپی ہم ریکارڈ بھی دیکھیں گے تو اس میں کر دیئے میں نے اور اس کے بعد پھر اگلے میچ میں میں نے پانچ کیا تو پھر مجھے انہوں نے پاکستان کیم کیلی بلا لیا اب وسیم بھائی کی بڑی اچھی بات وہ بے کوئی ریلیکس رہتے تھے وسیم راجہ صاحب ایکسٹرارڈنری پلئئر تھے ہمارا سیمی فائنل تھا میں ایسی ایک بات ان کے بارے بتاتا ہوں کہ بیٹنگ نہیں کر رہے تھے عام دنوں میں تو سیمی فائنل میچ ہو گیا تو بڑی اچھی کراچی کی ٹیم آئی رہے ہیں یہ شویب محمد رضواندر زباندر عظیم عفیز سلیم جاپ سارے بڑے بڑے پلئئر آشد خانور تو تائر شاہ صاحب ہمارے آج کے پائر بھی بڑے چھے پلئئر بھی تھے بڑے لمبے لمبے چھکے مارتے انہوں نے کہا جی کپتان جی آج جلندر آلیننگ تے کھیڑ دیو کہتا ہے اچھا لا یار پیڑ دے پھر گئے اندر لنچ پہ گئے ٹی تک ایک سو پچیس کیا کبھی ہے ادھر سیٹ مارے ادھر سے گراؤنڈ کروس ادھر سے مارے در ہو جائے چھکے چھکے اور کہتے ہیں ختم ہو گیا ہم نے فور ایٹی فائف رنز کر دی ہے کراچی کو اگلے دن رزوان کہتے ہیں نہ سکور نہ سننا نہ دیکھا ہی کرنے کہ اس طرح تو پھر ہم لو سارے اور آور ایک ٹانگ بگڑ کے ہم نے پچاسی اور کر دیے سارے تھوڑے تھوڑے رنز جیت کے ہم فائنل میں آگئے تو ان کی پھر بڑی اچھی پھر وہاں سے انہوں نے پک کیا کچھ سلیکٹرز تھے وہ خیر ایک آس لیکٹر مجھے بتا بھی رہا تھا کہ آپ یوں گین کرو یوں ہاتھ لاؤ تو مجھے وسیم بھائی کی باز یاد ہے وسیم رائے صاحب کی وہ کہتے ہیں ماسٹر ہے در رہا بات سن میں کرکٹ کھیل نہیں میں کہتا ہے کہتا ہے جب تم نے سات آؤٹ کی ہے ایک دنگ میں تو تم صحیح گین پھینک رہے تو یہ ہے تو یہ اب تمہیں ایک ٹائم ہے یہ بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کو اگر ایک صحیح چیز چل رہی ہے چلتے گھوڑے کو چابت نہیں مارنا چاہیے آپ جاتے ساتھ بندے کو چینج کرنا جو اس کی نیچرل چیز ہے اس کو آپ چینج کرنا شروع ہے کہ یہاں ساتھ لاؤ یوں کرو اس طرح کرو تو وہ وسیم رائے سب کہتے ہیں ساتھ آؤٹ کر دی ہم کیا کرے بچارہ اس کو تم ابھی اس کو کر رہے ہو کیونکہ بالنگ میں بیٹنگ میں اگر ایک قدم بھی چینج کر دیں تو بالر ختم جاتا ہے ٹھیک ہے رمان کا تھوڑا سا ایکشن چینج ہوا وہ ختم ہو گیا آپ صحیح دجمن دیکھ لیں تھوڑا سا تھوڑا سا بھی آپ چینج کریں گے نا آپ کو واپس آتے آتے بہت ٹائم لائے جاتا ہے ٹھیک ہے میرے وہ تھوڑا سا کوالٹی اللہ نے دی تھی کہ میرا گین ڈرفٹ اچھا ہوتا تھا باہر اچھا نکلتا تھا تو میرے زیادہ تر آؤٹ سلپ میں اور کارڈ بینڈ بریک لمبا ہوتا تھا تو لمبے سپن کے ساتھ جب گین سیدھا رہتا تھا تو وہ بڑا افیکٹیو ہوتا تھا آج کل سارے لوگ باہر نکال لیں دوسرے کے چکر میں مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ دوسرا کیسے کر دا ہے تو میں نے انہیں کہا کہ پہلے پہلا کرنا تو سیکھ لو اس کے بعد دوسرا کرنا جب آپ کا گین بریک ہی نہیں ہو رہا تو پھر آپ کا سیدھا کی اپورٹس نہیں رہی جاتی اگر آپ اتنا گین بریک کر رہے ہیں جو پھر سیدھا رہے گا پھر ڈیسیو ہوگا آپ پہلی سیدھا کر رہے ہیں اس کے اوپر سے اور سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ اس لیے ہی وجہ ہے کہ ہمارے جو آسمنٹس آج کل ہم زیادہ پروڈیوز نہیں کر رہے ہیں کہ سریٹ اوے وہ باہر نکالنے کے چکر میں امین اپنا جو سٹاک بالا وہ کرتے نہیں ہیں جو آپ کا دور تھا ایٹیز وغیرہ کا اس میں کبھی بھی یہ چکنگ اور یہ اس طرح وغیرہ نہیں رہی یہ ابھی کیا اچانک ہو گیا یہ دیکھیں دی پہلے انہوں نے نا ہم لوگ جو کرتے تھے گین اس میں یہ تھا کہ ہم آف ریک کرتے تھے آف ریک کے ساتھ ہم گین باہر نکالتے تھے یا سیدھا رکھتے تھے صحیح اب سیدھا سے لوگوں نے کرنے شروع کر دیا کہ اس کو تھوڑا سا اور باہر نکالنے شروع ہو گیا پھر بالکل اس کو باہر کی طرف کیرم کی طرح ہم باہر سپن کرنا شروع کر جس کی ویسے ان کی ایلبو بینڈ ہونی شروع ہو گیا جس یہ ہوتا ہے کہ آپ رس میں تھوڑا سا ٹرن کرتے ہیں اور اوور سپن کرتے ہیں گین بریک ہوئی آتا ہے مگر جب آپ ایلبو کو یوں کریں گے تو پھر آپ کا وہ چکنگ کی اس کے اندر آئیت ہے دوسرا ہمارے ایمپائر بڑے زبدست ہوتے تھے منصور رانہ صاحب کے والد تھے شکور رانہ صاحب خضر حیات ہوتے تھے شکور رانہ ایمپائر جاتا ہے ایمپائر تھے ساری میں نے جو کرکٹ کھیلی ہے میرے ایمپائر شکور رانہ ہوتے تھے خضر حیات ہوتے تھے امان اللہ صاحب ہوتے تھے اور یہ بڑے زبر زرست ایمپائر ہوتے تھے اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ آپ کو امیجیٹلی پک کر لیتے تھے تھوڑی سی چکنگ ہوتی تھی تو وہ اس کے ساتھ وہ آپ کو فورم پک کر دیتے تھے ہر تیرے ہاتھ ہے اس طرح آ رہے وہ اسی وقت آپ کو امیجیٹلی کر دیتے تھے اور وہ اس کے اندر وہ ہوتا نہیں تھا ہائی آم ایکشنز ویرہ اور یہ تھا تو وہ اس میں ان کی وجہ سے ہماری یہ چکنگ والے زیادہ ایشوز نہیں تھے تو اس میں یہ اس کے ساتھ فرق پڑ گیا تھا مگر یہ ہے کہ اس کے بعد جو لوگوں نے زیادہ کھیلی پھر لمبی کرکٹ لمبی فاربنٹ کی لوگوں نے کرکٹ کھیلی چھوڑ دی ہمارے وقتوں میں جو عام میچ کلب میچ ہوتا تھا وہ فورٹی اوورز کے میچ ہوتا تھا یا فورٹی فائف اوورز کا میچ ہوتا تھا تو لمبے میچ میں فورٹی اوورز کے میچ جب آپ نے آٹھ اوور کر دیں ففٹی اوورز کے میچ دس اوور کر دیں بولر کی لائن لیند صحیح سیلیکٹ ہوتی ہے آج کا زیادہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کرکٹ ہو رہی ہے اس کی ویسے لوگوں کے ہاتھ گر گئے راؤن ڈاؤن گین کر رہے ہیں بریک کرتے نہیں سپنر سپن نہیں کرے گا تو سپنر تو نہ ہوا نا وہ اچھا آپ کا جو راشد بھائی کے ساتھ آپ لوگ اتنا رنزیں کر رہے تھے تو جو کروشل میچ آتے تھے آپ کو وہ آپ کے کپتان نے آپ کو بھی اور راشد بھائی کو بھی نیچے بھی دیا وہ کیا قصہ تھا آج نہیں اس کے بعد پھر یہ ہوا اس کے وہ یہاں سے وہ کیا کہتے ہیں جہاں سے میرا یہ ہوا پاکستان کیم کیلئے مجھے بلایا گیا تو مجھے پاکستان کیم میں میں نے پھر میرے فادر نے کہا کہ تمہاری مرضی تو بھائی کا جو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دائی تھا اس کی ویسے میں تھوڑا سا ڈسارٹر تھا کہ یار یہ آگے جا کے جس طرح وہ انڈرنیٹی میں نہیں ہوا اسٹریلی کے ساتھ سائیڈ میچ میں نہیں ہوا تو اس ویے سے میں نے کرکٹ کو آپ نہیں کیا جا کیریئر میں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنا میڈیکل پروفیشن کروں گا ساتھ سے میں کھیلتا رہوں گا تو بھاول پور پھر مجھ پر ٹینشن ہی ہوتی تھی جب میں کھیلتا تھا اور جب آپ ایک پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں تو آپ ایک اچھے ایمبیسٹر بھی ہوتے ہیں اچھے ایمبیسٹر ہوتے ہیں اس میں آپ کے زیادہ پرفارم کرنے کا زیادہ چانس ہوتے ہیں بھاول پور گیا خیر انہوں نے پوچھ سے پوچھا کہ آپ نے کیسی پڑھائی جا رہی ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ جی پڑھائی بہت اچھی جا رہی ہے اور میں جیسی بھاول پور میں نے میڈیکل کاؤجمنٹ میشن ہوئے میں نے پہلے تین میچ میں دو سو کر دی ایک پچھا سو پندر آنڈ گئے تو میں نے کہا دی بس پھر وہ بخاری صاحب ہوتے تھے انہوں نے بڑا کیا سپورٹ فاروق شیرہ صاحب تھے وہاں ہمارے ساتھ کھیلتے تھے تو بھاول پور سے ہم نے پھر کافی ون کیے اور ان کو ہم فائنل میں لے گئے قائم ٹروفی کے حنیف محمد کے بعد جب ہمارے دور میں بھاول پور فرس ٹائم فائنل میں پہنچی تھی قائم ٹروفی کے اگنس کراچی ہم نے نیشنل سٹیڈیو میں کھیلا تھا اور بڑے اچھے سپینننگ ہمارے پاس بولر تھے بیٹسمن تھے اور بڑے اچھی پرفارمنس ہماری بھاول پور سے رہی تھی اس کے اندر تھی اس کے بعد جو آپ نے بات کی کہ راشد بھائی کے ساتھ پھر میں پاکستان اسلامی یورسٹی بھاول پور کی تھی تو اس کے میں کیپٹن تھا اس کے اندر اچھے پرفارمنس کیا ہم لوگ فائنلز میں پہنچ گئے یورسٹی کرکٹ میں اور بڑی سٹرانگ کمپیٹیشن ہوتا تھا یورسٹی کرکٹ میں این ای ڈی کی ٹیم ہوتی جس میں راشد بھائی ہوتے تھے آسر مجتبہ تھے ندیم خان تھے سعید انور تھے حارس خان تھے یہ این ای ڈی کی یورسٹی لیول کی کرکٹ تھی اتنا سٹرانگ یورسٹی انفرسٹرکچر تھا کرکٹ کا اور ان لوگوں کو بھی ہم ٹرف ٹائم دے رہے تھے ان کے ساتھ کھیلتے آ رہے تھے اور ہم ایون فائنل میں بھی پہنچ گئے تھے اس ڈورمنڈ میں تو خیر وہ اس کی پرفارمنس کی بیس اسلامی یورسٹی مجھے پاکستان یورسٹی میں سلیٹ کر دیا گیا راشد بھائی جو تھے این ای ڈی کی طرف سے آئے تھے اور اس طرح ہم کافی سارے پلیئرز میں بڑے اچھے اچھے پلیئرز تھے ندیم خان تھے ہم لوگ نے پھر پاکستان یورسٹی کے ہم لوگ میچ کے لئے الائیڈ بینک سے پی ڈی ڈی سے سٹیل مل سے اور کافی سارے ہم دپارٹمنٹ سے کھیلے چار پانچ ہم ایک میچ نہیں ہاری وہ پاکستان یورسٹی کی تیم جتنے دپارٹمنٹس میں سب سے ہم نے ان کی لیڈ لی میں نے کچھ چار میچوں میں چار ساڑے چار سو رنس کی راشد بھائی نے بھی چار پانچ سو رنس کی اور اسی طرح ساجب ریاض تھی انہوں نے بھی بڑے اچھی پرفارمنس دی تو ہم لوگ اس بیس پہ مطلب اتنا اچھا سٹینڈر تھا یورسٹی کرگیٹ کا جو آج کل میں نہیں ہوتی جو ہماری نیشنل ٹیم کا آج کل شاہد نہ ہو بہت اچھا سٹینلنکہ خلاف اسی پاکستان انڈورسٹی کا سائیڈ ویڈ ملا ہمیں نیشنل ٹیم میں ملا تو اس میں اللہ نے شکر کیا میں نے تین چار آؤٹ کیے بیٹنگ میں تھوڑی سی بیٹنگ نہیں آئی لیٹ آئی جب اور ختم ہونے لگے تھے جو پانچ سو رنس کیا اس کی بیٹنگ ساتھویں آٹھویں نمبر پہ آئی بس وہ اس طرح ہی کچھ آپ سے کہہ چیز چھپی اچھا دارچ سب یہ تو ہوا آپ جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے اب تو اتنا آسان ہو گیا کہ اب اگر آپ اس عمر میں بھی تھوڑی سی پریکٹس کر رہے ہیں تو شاید آپ کو یہ پاکستان کی ٹیم یہ میں سیریس کہہ رہا ہوں لوگ سمجھیں گے مزاہ کر رہا ہوں کتنا ٹاف تھا اس وقت کسی کلب کرکٹ میں بھی کھیلنا کجا کے پاکستان کے لیے کھیلنا تو یہی ایک وجہ ہے کہ جو ڈیکلائن ہے ہماری کرکٹ پہ اور پچھلے چار سال میں جب ایک ورلڈ کا وینر کپتان آیا تو اویسلی آپ ایک کرکٹر ہیں آپ نے ساتھ کھیلاوا ہے عمران خان کے پھر رمیز راجہ صاحب آئے تو آپ کی اوپس بڑی بڑی ہوں گی تو کیا ابھی بھی آپ کی اوپس اسی طرح ہی ہیں یا آپ کو تھوڑا سا کہیں نہ کہیں اندر سے دکھ ہوا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرٹ نہیں پریویل کر رہا اسلام آباد کی جو ناردھرن میں بیٹھے ہیں لوگ پہلے بھی پرابلمز تھے اب اور پرابلم یہ آگیا کہ پاکستان کرکٹ کا ایک رول ایک کرکٹ بورڈ کا ایک لاؤ ہے کہ ایک پلئر ایک کٹیگری تھرٹین سکسٹین یا نائنٹین تین سیزن سے زیادہ نہیں کھیلے گا یہاں چار چار سیزن والا آپ کا بیٹا جو علی ہے اتنا اچھا کھیلتا آ رہا ہے سکور کے ڈھیر کر رہا ہے غلط آؤٹ دینے کے باوجود غلط مسئلے مسائل کے باوجود وہ پاکستان کے لیے اندر نائنٹین کے لیے ناکنگ ایڈ ڈا ڈور ابھی جونئر پریمیر لیگ ہونی ہے پاکستان کی he's one of the finest batsmen جسے پک ہونا چاہیے ڈک ہوتا ہے نہیں انشاءاللہ آئے گا وہ اور بہت اچھا پلئر ہے اور بڑا سپے جس طرح وہ پیس کھیلتا ہے جس طرح میرا بڑا بھائس لیمتا جو اسی طرح ہی وہ کھیلتا ہے اور ایکسٹر آرڈنری ہے آپ کبھی اس کو دیکھیں سو ایلیکنٹ اس کو دیکھیں گے مزا آئے گا آپ کو دیکھیں گے وہ تو بڑے پڑوں کے ساتھ کھیلتا ہے اسلامباد کے لیے اسلامباد کلپ ایک اپنے نے پانچ سال اس نے کوئی ریکارڈ کی اسلامباد کلپ کا 5-7 سینجریز ایک سیزن میں کی ہیں اور ریجن میں بھی نورڈر میں لاسٹی اس نے چار میٹ میں 177 انشاءاللہ وہ محنت کر رہے گا مگر اب آپ جو بات کر رہے ہیں جس طرح کیا فلاؤز ہیں ابھی تو ہمارے وقتوں میں اور ابھی میں ڈیفرنس کیے کہ ہمارے وقت میں جو کلپ ٹرکٹ تھی بہت سٹرانگ تھے ہم لوگ لاہور سے کھیلتے تھے اب لاہور میں جو کلپ ٹرکٹ تھی اگر آپ کا میچ منٹو پار سے بہت اچھے کلاب وکٹوریہ سٹریسنٹ اور یہ سارے کلاب ہوتے تھے ینگ سے زویرا ہوتے تھے مسلم جم خانہ اس کے بعد مسلم جم خانہ تھے سمی اتو صاحب کی تھی اور اس کے بعد پی این ٹی تھی تلزہدی صاحب کی تھی اب اب جو میچ میں لاہور کھیلنے جاتا تھا نا اب دھرمپورے سے میچ ہے تو پتہ چلتا تھا عبدالقادر صاحب وہ میچ کھیلنے آرہے ہیں نوی دنجم صاحب آرہے ہیں اور سلیم رضا ہے وہ آرہے ہیں لو دیانہ سے میچ ہے تو کعوہ ساکی جی ٹیو پہ وان ٹین پہ بیٹھ کے وسیم اکرم صاحب پتہ پتہ چلے گاڑی پار کر کے بھائی کہاں گے اور وہ ہر ایک اس کے ساتھ میچ ہے وہ کھیلنے سعود خان سب کھیلنے لاہور جم خانہ سے میچ ہے تو آپ رمیز راجہ وسیم راجہ بابر زبان سارے بڑے ماجد خان یہ سارے آرہے ہوتے تھے اور اسی طرح جس مرجی ٹیم سے آپ میچ کھیلنے آپ کو ایک دو ٹیسٹ بلیئر کلب کرکٹ بڑی سٹرونگ بہت سٹرونگ تھی اور جو کلب کرکٹ سے پرفارم ایک جم خانہ کپ ہوتا تھا بڑا زبادست ٹورمنٹ ہوتا تھا اس کے اندر جو پرفارم کرتا تھا وہ سٹار بن جاتا تھا لاہور میں محمد یوسف نے اسی میں ڈبل سنچری کی تھی جس کے بعد وہ پاکستان کے لیے پک ہوا تو جو کلب کرکٹ ہے جہاں سے پلیئر آنا ہوتا ہے تو وہ بہت سٹرونگ آپ کی ہونی تھی پھر میں ادھر آیا ایک اور شہر میں آیا پنڈی آیا کسی اور میں آیا تو یہاں کلچر تھوڑا سا آپ بھی بہت کھیلے ہیں اس کے کلچر میں یہ تھا کہ یہاں سارے پلیئر جو بڑے پلیئر ایک ٹیم میں ہو جاتے تھے اور وہ ٹیم سب کو آر آگے کہتے تھے کہ اگر آپ نے فرس کلاس کھیل نہیں تو آپ اس کلپ سے کھیل لیں گے ورنہ آپ فرس کلاس نہیں کھیل سکتے اور یہی اب دوبارہ آپ یہی آگے گئے اس کلپ سے گئے اس کلپ اب مسئلہ یہ ہے جو شروع کرکٹ میں فلاؤز ہے نا وہ یہ کرکٹ میں گزاری ہے تو آپ انپوٹ لے چیز پسند آتی ہے فالو کرے نہیں آتی نہ کرے اس نے مجھ سے پوچھا کیا کرنا چاہی دارس کرکٹ بیتری کیلئے میں نے کہ آپ یہ کریں کہ جو اچھا پلیر ہے اس کو روکے نہ بے شک وہ کسی اور کلب کہ جس مرضی ٹیم کہ اگر آپ اس کو یہاں سے کھل کر دیں گے وہ چھوڑ جائے گا اس کو اب نہیں کھلا رہے اس کو اپنی جگہ پیواری نہیں آرہی ہے تو اس کو کھل کھنی کھلپ کھلپ یہ ہمارے اگیسٹ یہ نہ کریں ایک آپ کی یہ چیز بہتری کی سیٹی کرکٹ شروع ہوئی ہے اور سسٹم کرکٹ کریں کرکٹ بہت زیادہ مگر کرانے کے لیے بھی آپ کو ٹیلنٹ ہے سہی لڑکے آگے آئیں روکریں مگر یہ دیکھیں کہ انہوں نے اچھا کی کہ سیٹی کرکٹ کی ہے سیٹی کرکٹ کی جو پرفارمرز ہیں اور جو پچھلے سال جن سے ریجنل کرکٹ میں پرفارمنس نہیں ہوئی ان دونوں کو ملا کے آپ نے دیوین کی کرکٹ بنائی ہے اور ان کے جو پرفارمرز ہیں جو پچھلے سال کے اچھے پرفارمرز ان کے ملا کے آپ نے ریجن کی ٹیم بنائی یہ بہت اچھا ہے جس طرح ہوتلوں میں ٹھہر رہے ہیں جو کٹیں مل رہی ہیں آج کل بچوں کی میں تو حیران ہوں کہ اتنی اچھی فیسیلٹی پی سی ہوتل میں ٹھہر رہے ہیں کٹ ٹریننگ کٹ اور ہے دوسری کٹ اور ہے ہمارے وقتوں میں بڑی مشکہ سے گراؤنڈ تک پہنچتے تھے جس طرح اور تیس یہ ہے کہ وہ جو فیسیلٹی سوائز ہیں وہ تو ابھی جو کرکٹ کا ہے اس کو کوئی میچ نہیں ہمارے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارا منیجر جو اچھی سی کڑھائی کھلا دے تو خوش ہاتے تھے کہ منیجر بڑا اچھا آدمی ہے تو اس کے ساتھ بیسٹ ہے مگر آپ کی جو بنے ہوئی ہیں اور اس کی پروپر ڈاکومنٹیشنز ویڈا ہونی چاہیے کہ جس طرح آپ کرکٹ ایچ کیو کے ریکارڈ ہے جو آپ آرہے نیشنل ٹورنمنٹ آپ کی کلب کے ٹورنمنٹ بھی اس کی اوپر آنے چاہیے آپ کو کسی پوچھنی کی ضرورت ہی نہیں آٹومیٹکلی کلب میں آ جائے گا کس نے کیا پرفارم کی مگر کلب کرکٹ کو سٹرانگ کرنا چاہیے اور یہ چیز ختم کر دیں گے اس نے مجھے سلیکٹ نہیں کرنا یا میں نے اس کو سوہو کر دی اس کو آرہ دیا تو اب بچوں کی اپنی ٹیم بنائی تھی تاج الیون کے نام سے ہم لوگ دو ٹورنمنٹ کھیلیں جس میں نے انٹر نائنٹین کے مجھے اچھا جو ٹیلنٹ نظر آیا ہے جہاں سے بھی نظر آیا میں نے اس کی ٹیم نیشنل لیول پہ کھیلتے تو کہتے تھے کئی لڑکے اس میں ہم نے ان کے خلاف نہیں کھیل نی نی نراز ہو جائیں گے موقع نہیں ملے گا موقع نہیں ملے آپ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو اور آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میڈیکل کی فیلڈ کو پرسیو کرنا ہے کریئر کے طور علی کتنا خوش قسمت ہے کہ اس کے والد جو ایک فرس کلاس کرکیٹر ہے انٹرنیشنل کرکیٹ سی لنکا کے غلاب آپ کھیلے ہیں تو اگر آپ اس کے فادر نہ ہوتے آپ کو لگتا ہے ایک اور کرکیٹر سے پاکستان محروم ہو جاتا کیونکہ بچے آج کال اتنے مینٹلی سٹرونگ نہیں ہے نہیں وہ کافی فوکس ہے اپنی پھڑائی میں بھی بہت اچھ ہے تھوڑا سا میرا یہ ہے کہ ایسیو ہے کہ ان کے میچز ہوتے نا اس کو دیکھنا چاہیے کہ ایکزام کے ساتھ کلیش نہ ہو ساتھ ٹورنمٹ ہو رہا تو کلیش ہو جاتا بچہ اگر امتحان دینے چلے جا ہے تو اس کو بجائے اس کو ایکسٹر اس کو فیور کرنے وہ اس کے تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ ایک تو اس کو کلیش نہیں ہونا چاہیے اور سیکنڈ یہ کہ خوش قسمت پہلے تو گے پہلا بلاغ ان کے نام کی تو کسی بھی بندے کو آپ نے دیکھنا نہیں یہ کیسا ہے تو آپ اس کے 30 40 سال زندگی اس کے پہلے اور دیکھیں کیسے ہے کون سی فیملی سے بلاغ کر رہے ہے اس کی گرومنگ کیسی تو ماشاءاللہ اس کی گرومنگ بڑی اچھی ہے اور تعلیم تو جیسے ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے کرکیٹرز ہیں سوری تو سی میجارٹی آف دیم تو شاید میٹرک بھی پاس نہ ہو بہت ضروری ہے نقصان ہوتا اس کا ایک ایڈ کر دیتا ہوں کہ ہمارے لوگ میٹرک اس لیے نہیں کرتے کہ میٹرک میں آپ کی ایج آ جائے میٹرک کرتے نہیں ساتھ وی آٹھ وی کسی سی سی ٹھوی لے لیتے ہیں میرے خیال ہے میرے دینا چاہیے آپ میٹرک کریں گے تو سہر بچہ میٹرک کرے گا جب آپ پڑے لکھے لکھے ہوں گے نا آپ تھوڑے س ذہن میں ہو متمہین ہے اور جب سپورٹس میں آویس تھی آپ کے تمام کرکٹر کے ساتھ بہترین کیونکہ رمیز وغیرہ ہیں تو زیادہ متمہین کون ہے کہ کون زیادہ خوش ہے نئی 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 دکٹر دیکھیں جو دونوں پروفیشن میں کوئی بھی کام نہیں کسکتے جب تک آپ کا پیشن جب ہاؤس جب کی پہلا آپ پیشن کیا میرے بیٹا سرجم بان گیا جو فادر میں بتا رہا تھے کہ پائنیر تھے سگنس اس کے سکھ منتھ کے بعد ان کی ڈیتھ ہوگی تو اس کے ڈیتھ ہونے کے بعد پھر میں نے مرے سٹرائک کرے سرجم بان گیا تو میں وہی سوچتا تھا چھوڑ دی آس سیزن جو میں نے کھیلا پینڈی سے میری ون نائیٹی سکھ سیزن بیٹنگ ایوریج تھی میں گریڈ ٹو پیٹرنز سے کھیلا تھا اور پاکستان کا سب سے بڑا پانیر ٹورنرمنٹ میں ہوتا تھا جب یہ لوگ کھیلتے تھے جی بلکم تو پھر میں اس کے بات ٹریکٹ ٹریکٹ میں نے نہ بیٹ دیکھ نہ کچھ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں دن رات بہت بہت کی اور پیشن تھا میرا فادر کے دریم تھا اس کو میں نے چیف کرنا اور پھر میں نے پروفیشن میں اتنا گیا کہ پاکستانی ڈاکٹر جس نے دو دفعہ گینی اس ہاں تو پروفیشن وائز ایم مار رہا ہوتا ہے یا ایک بندی کا زندگی بچا لیتے وہ جو سیٹسفیکشن ہے اس کی بھی کمال ہی ہے اور کرکٹ نے مجھے فائدہ کیا کہ مجھے اپنی نرز پر کنٹرول کرنا گیا وہ آگیا کئی دفعہ پیشنٹ آگیا ٹف پیشنٹ آپ کو ملتے آپ کو کرتے مگر آپ پینک نہیں ہوتے جس نے کرکٹ میں لمبا ٹارگر جیز کرنا ہو پینک نہیں ہو رہا تو اس نے بہت سکھایا مجھے کرکٹ لائف اور میرا لف پیشن میرے بلوڈ میں کرکٹ ہے اور میں اللہ کا شکر ہوں کہ میں اپنے میڈیکل کے پروفیشنل میں ہائیس لیول دونوں اچیف کیا ہو ہیں پر میرا خیال ہے کہ سائیڈ بائی سائیڈ کرنا چاہیے آپ زندگی میں میرا مشہورہ مان دینا سارے تو تین کام میں سے دو کر سکتے ایک آپ پڑھ سکتے ایک آپ کھیل سکتے ایک آپ باقی ہوارا گردی کر سکتے پڑھے اور کھیل لیں کچھ لوگ کھیلتے اور سہیر سواٹے ہوارا گردی کی کچھ لوگ پڑھتے اور ہوارا گردی کی جو بیس آپ پڑھے اور کھیل باقی ٹری روم میں دیکھنا گانے سننا اس پہ بیٹھے رہنا موبائل پہ کمپیوٹر پہ وہ اچھی چیز نہیں گرومنگ ہی ہو رہے آپ آسی فشتبہ کو دیکھ لیں پڑھا راشد کو دیکھ لیں رمیز راجہ دیکھ لیں سعید انور دیکھ لیں جتنے پڑھے لکھے کرکٹرز ہیں مصیم راجہ تھے وہ بار بڑھ ملہ ان کی آپ کی گرومنگ اور ساری چیزیں مراند خان ماجر خان جتنے میں تھے وہ ڈیفرنٹ ہوتی تو پڑھائی ایک بہت امپورٹن آپ سائیڈ بائی سائیڈ چل سکتے ہیں اگر آپ پڑھے لکھے ہوں گے تو عام لوگ آپ کو بے کو کو گیملنگ میں فساد نہیں دیں گے کہ آپ کو ٹرائپ کر کہ مجھے مجھے کیوں کر ہوتے ہیں تو پھر زیادتی مگر یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں یا میڈیکل پروفیشن میں کر رہے ہیں آپ یاد رکھیں آپ اللہ کو جواب دیں آپ نے ہر چیز کے جواب دیا اگر کسی کا میرٹ میں ہم میڈیکلی کسی میرٹ میں اس کو غلط کریں ٹرائل دے رہے ہیں آپ ٹرائل دیتے ہیں تھوڑی سیلیکٹر دیکھتے چلو جی ٹھیک ہے تم سیلیکٹ ہوگے تم نہیں دنیا بھی آپ کا ٹرائل ہو رہے ہیں اللہ نے آپ کو ٹرائل کیلئے بھیجا یہاں آپ ایک ٹرائل دے رہے ہیں یہاں آپ کھیل رہے ہیں آپ ٹرائل آپ کی ہمیں پوزیشن میں ڈالا جائے گ اللہ ڈالے گ دیکھے گ کتنا میرا بندہ شکر گزار ہے اور کتنے صحیح کام کرتا آپ کو برائیب بھی لوگ کرتے مگر بہتر ہے کہ آپ اچھے سیٹیزن بنیں اچھے پاکستانی بنیں باقی جو اللہ کی طرف سے ہر چیز اللہ کی طرف سے عزت بھی دینا اللہ کی طرف سے آزبائش بھی ڈالنا کی طرف سے کہیں زیادتی ہوتی یہ وہ بھی آپ کے اپنے کچھ عمال ہوتے ہیں جو آپ نے صحیح راشد بھائی ہیں جنہوں نے اونسٹی سے کام کی اپنے ہر بندہ رسپیٹ کرتا ہے ہر بندہ اس کی بات سننا پسند کرتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جس کو پتا ہو کہ ابھی میرے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے مہر یہ کہ آپ کو امانداری سے یہ ہے کہ میں نے ٹاپ لیول پہ کرکٹ کھیلی اور اتنے اچھے اچھے میرے دوست بنے ملے مگر یہ ہے کہ جب بھی میرے دوست جو اتنے بنے ان کو میں نے کوشی کیا بہتر گائیڈ کیا جائے اور اللہ کرتا ہے اللہ مدد کرتا تو جی یہ تھے ایک کرکٹر اور باب ہے تو ہم بڑے شکر گزار رہے ہیں capital ڈی وی اور capital ڈی جی ٹھے پلیٹ فارم سے کہ ڈاٹ صاحب آپ اتنے پیشنٹ کیونکہ ہم ان کے آفس میں بیٹے ہوئے ہیں سی ڈی آسپیٹل میں ہی ہے کہ اتنے پیشنٹ کے باوجود آپ نے ٹائم نکالا بہت مہربانی محسن بھائی بہت مزا ہے آپ کے ساتھ انٹریو کا اور آپ کے میں پروگرام دیکھتا رہتا ہوں اور آپ کے بڑا میں فین ہوں اور صحیح بات ہے آپ جو کوالٹیز ہیں وہ بڑے کام لوگوں میں ہوتا ہے آپ کسی ایجنڈا پہ کام نہیں کرتے یا کسی اسٹیز پہ دیں کرتے کہ جی اس کو اڑانا ہے اس کو کرنا ہے جو چیز میریٹ پہ وہ کر دیتے ہیں بے شک جو بھی ہو اور یہ اگر سب میں ہو جائے تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا